لائک کریں سب لائک کیجئے بے لائکر کو دبائیں لائکی ہمارے ویڈیس سے پہلے آپ کے پاس پورس سکیں یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں ڈالا گیا تو چونکہ جب گھر سے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویز بنا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وہ کرتہ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ کرتہ جو جنت سے لا کر کے جبریل نے پہنایا تھا وہ بطور تبرک حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو دیا تھا اپنے بیٹے کو اور حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو دیا تھا علیہ السلام تو وہی بطور تبرک تعویز بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا اور جب آپ کوئے میں ڈالے گئے تو چونکہ کوئے میں ڈالنے سے پہلے کرتہ اتار لیا تھا ان لوگوں نے اور کرتہ اتار کر کے پھر یہ لوگ چلے ادھر ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کوئے میں آئے اور وہی کھول کر کے وہ جنت کا کرتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا تھی تین دن تک یوسف علیہ السلام کوئے میں رہے ادھر حال یہ تھا کہ یہ لوگ کرتہ بکری کے کھون میں بھران کر لے گئے اور روتے پیٹتے جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اببا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام تو بہت روئے پہلے تو بےوش ہو گئے دن بر بےوش رہے ان کو بہت پشتاواوا کہ اب تو اببا کا انتقال ہی ہو جائے گا برداشت نہیں کر پائیں گے اببا بہلہل جب وہوش آیا تو کرتہ دیکھا روتے ہی رہے کرتہ دیکھ کر کے پھر آپ کو ہسی آگئی تو کہا کہ آپ روتے روتے ہستے کیوں ہیں کہا کہ وہ بھیڑیا کی چالاکی پہ ہسرا اے کتنا ہوشیار تھا بھیڑیا کہ پورا بندہ کھا گیا اور وہ کپڑا بھی نہیں پھاڑا ایک کرتہ پہنے ہوئے تھا میرا بیٹا اگر جائے وہ انسان پورا کھا گیا تو پہلے کپڑا پھٹے گا تب ہی تو انسان کو کھائے گا کرتہ سہی سلامت ہے اور انسان کھا گیا وہ اسی پہ ہسی آ رہی ہے تو انہوں نے کہا اببا جی ہم اس کو پکڑ کے لا سکتے ہیں ہم اس کو پکڑ کے لا سکتے ہیں جس نے کھایا تو انہوں نے کیا کیا ایک بڑا بھیڑیا اس کے دانت توڑ دیا اور پکڑ کے لایا کہا اببا جی یہی وہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کے یوسف کو کھایا تو جناب یعقوب نے کہا اوہ بھیڑیے تو نے میرے صدیق کو میرے یوسف کو کیسے کھا لیا اور بھیڑیے نے زبان حال سے کہا اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں پر اور زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے آپ کا یوسف تو نبی ہے میں اس کو کیسے کھا سکتا میں نے نہیں کھایا اس کو تو کافر میرا بیٹا کہاں ہے تو اس بھیڑیے نے کہا مجھے مالوں میں کہاں ہے لیکن بتاؤں گا نہیں کیونکہ بتاؤں گا تو چگلی ہوگی بتاؤں گا تو چگلی ہوگی چگل خوری ہوگی اور چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگی اس لئے میں چگلی نہیں کر سکتا آپ کے بیٹوں کے خلاف آپ کی بارگاہ اللہ کو اس بھیڑیے کی اعدا اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن جن اور انسان کے علاوہ کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے ان میں سے یہ یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گی انسان اور جنات کے علاوہ کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے تو اس میں سے یوسف علیہ السلام کا یہ بھیڑیا بھی جنگی ہے کمنٹ شیئر جروع کریے